اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھی ہوں گے دوستو آج اپنے ڈیری فارمر بھائیوں کے خدمت میں ایک بہترین ایسا دیسی نسخہ لے کے آئے ہیں جن جانوروں کے تھنوں میں سوزش ہو جاتی ہے یا جن کے ہوانے میں سوزش ہو جاتی ہے دو چیزوں سے بنے گئے یہ نسخہ تو جب تین دن استعمال کریں گے یہ بنا کر تو انشاءاللہ سے آپ کے جانوروں کی دھنوں کی جو سوزش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا ہوانے کی سوزش ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ نسخہ آپ نے بنا کر لازمی استعمال کرنا ہے تو شروع سے لے گا رہے ہیں تک ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھنا ہے تاکہ مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا پیج اور ہمارا چینل سبسکرائب لی کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو جو جانوروں کے تھنوں میں اور ہوانے میں سوزش ہو جاتی ہے عام مسئلہ ہے یہ ہر تقریبا 34 جانور کے ساتھ یہ مسئلہ در پیش آ سکتا ہے اگر تھوڑی سی لا پروائی کی جائے اسی لئے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جو سبز مسالہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے جانوروں کو بقائد کیسے دینا چاہیے اندرک پیاز لسن اور ہری مرچ ہو گیا ہے لیمن ہو گیا یہ چیزیں اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ لازمی دیتے رہا کریں ہفتے میں کم از کم ایک بار لازمی دیا کریں اور سرمک پاورڈر جو ملتے ہیں وہ دیا کریں اس طرح کی چیزیں جانوروں کو دیا کریں جس سے وائی بادی نہ ہو تو وائی بادی ہونے کے ساتھ ساتھ تھنوں کے مسائل ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ حوانے میں سوزش بھی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کیر کیا کریں احتیاط جو ہوتی ہے وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے تو احتیاط کیا کریں کہ آپ کے جانور کو یہ مسئلہ درپیش آئے ہی نہ اگر آپ کے جانور کو یہ مسئلہ درپیش آ جاتا ہے اگر آپ کے جانور کے تھنوں میں سوزش ہو جاتی ہے یا اس کے حوانے میں سوزش ہو جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیسی لیسن لے لینا ہے ایک پاؤ اور سو گرام جو ہے وہ دڑا مرج یا دلفر مرج اس کی آپ نے لی لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا گی لینا ہے اور سا آپ نے آٹا لینا ہے آٹا اتنا سا لینا ہے وہ سب مکس ہو کے ایک پڑپیش بنا لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اس سے اچھے سے آپ نے براؤن کر لینا ہے جب اچھے سے پڑپیش بنا کے جنہوں ہو جائے تو اس کو آپ نے طویے سے اتار کر اچھندہ کر لیں اس پڑپیش بنا کے پڑپےبدеля اس کی پھر چوریسی بنا کر اس کی پھر آپ نے پینیاں بنا لینی ہے ایک بنتی ہے ایک پینیاں دو بنتی ہے جتنا آپ کا جانور ایزی لی اس کو کھا لے تو وہ آپ نے یہ ایک ٹائم کی جانور کی خوراک ہے اسی طریقے سے آپ نے تین دن لگاتار یہ جانور کو خوراک دینی ہے تو انشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے آپ کے جانور کے جو تھنوں میں سوزش ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر اس کے ہوانے میں سوزش ہوئی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بہت ہی مجرب نسخہ ہے بہت ہی عزمائے ہوا نسخہ ہے ہم اپنے دوستوں کو کوئی نسخے بتاتے ہیں جو اپنے عزمائے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ جب یہ استعمال کریں گے تو آپ کو ریزلٹ ملے گا اور اگر جب آپ کو ریزلٹ ملے تو ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھی گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کمنٹس اور شیئر لازمی کیا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک ویڈیو جا سکے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ